کرموں کے فل سے کوئی نہیں بس سکا دیر سویر کرموں کا فل ملتا ہی ہے ایک گاؤں میں ایک سنار کا گھر تھا اس سنار کا کام بہت اچھا چلتا تھا کام بڑھانے کی ادیسے سے اس نے ایک دن بہت سارا سونا مگوایا اس بات کا پتہ جب گاؤں میں رات کو پہرہ دینے والے پہرہ دار کو چلا تو اس کے من میں لالا چا گیا جیسے ہی رات ہوئی وہ پہرہ دار اس سنار کے گھر میں گھوسا اور اسے مار دیا سنار کو مارنے کے بعد وہ جیسے ہی بہار نکلا تب ہی اسے سنار کے ایک پڑوسی نے دیکھ لیا وہ پڑوسی بہت ہی سجن پروش تھا اسے جانک دیکھ پہرہ دار گھبرا گیا اس سجن پروش نے پہرہ دار کے ہاتھ میں جب بکسہ دیکھا تو اس سے سوال پوچھنا شروع کر دیا یہ بکسہ کہاں لے جا رہے ہو پہرہ دار گھبرا تی ہوئے کہا سور مت مچاؤ دیکھو اس نے سے تھوڑا سونا تم لے لو تھوڑا میں لے لیتا ہوں وہ سجن پروش بولا میں لے لوں میں غلط کام نہیں کر سکتا یہ سوال کا پہرہ دار سے درانے کے لہجے میں اسے کہا دیکھ میری بات مان جا یہ تو بہت برا ہوگا پھر مجھے دوست مت دینا ہم کی دینے پر بھی جب وہ سجن پروش نہیں مانا تو اس پہرہ دار نے جو جو سے چلانا شروع کر دیا جب سب لوگیں کٹھا ہو گئے تب وہ سب کو جھوٹی کہانی بتانے لگا وہ آدمی سونار کے گھر سے بغسہ لے کر بھاگ رہا تھا میں نے اسے پکڑ لیا جب سب لوگوں نے سونار کے گھر جا کر دیکھا تو سونار مرا پڑا تھا تو گام والے نے پولیس کے بولایا اور پولیس اس نردو سوہتی کے سونار کے قتلہ کی الجام میں پکڑ لے گئی ماملہ کوٹ پہنچا اس آدمی نے جج کے سامنے بہت کوشش کی کہ خود کو نردو ثابیت کر سکے لیکن سارے ثبوت اور گواہ اس کے خلاب تھے جیسے اس کو فانسی کے سجا ہوئی ویسے اس کے موہ سے نکلا بھاگوان کا دربار میں کوئی نیائے نہیں ہے جس نے مارا اسے کوئی سجا نہیں اور اس نے کچھ نہیں کیا اسے فانسی کے سجا مل گئی جج کو اس کے ان سبدوں سے لگا کہ انہوں نے فیصلے میں کوئی گلت تو نہیں کر دی جج نے سج کے پتہ لگانے کے لیے یہ کیوجنا بنائے اگلے صبح ایک آدمی روتا روتا جج کے پاس آیا اور بھولا سرکار ہمارے بھائی کے ہتھیا ہو گئی اس کے جانچ ہونی چاہیے اسے مججج نے فانسی کے سجا ملے ویٹی اور اس پہرے دار کو اس مر ہوئی ویٹی کے لاز اٹھا کر لانے کو کہا جب دونوں دیئے گئے پتے پر پہنچے تو دیکھا کہ خون سے لطفت لاز چار پائی پر پڑی ہے اور اس پر چادہ ڈالی گئی دونوں نے اس چار پائی کو اٹھایا اور چڑنے لگے راستے میں اس پہرے دار نے اس فانسی کے سجا ملے ویٹی سے کہا اگر تم نے اس رات میرا بات مان لیا ہوتا تو تمہیں فانسی کے سجا نہیں ملتی اور سو نہ ملتا سو الگ ہے اس پر اس فانسی نے جواب دیا میں نے تو سچ کے ساتھ دیا تھا پھر بھی مجھے فانسی ہو گئی بھگوان نے نیائے نہیں دیا مجھے چلتے چلتے جب دونوں ججز کے سامنے پہنچے تو چار پائی پر پڑی ہوئی لاز ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اصل میں وہ لاز نہیں تھی ساری سچائی جج کو بتائی جج سچائی سن کر حیران ہوئے اور پہرے دار کو قید کر لیا نیاہ ہو گیا تھا لیکن ججز کے من کو ابھی بھی سانتی نہیں ملی تھی سو انہوں نے سجن ویٹی سے کہا اس ماملے میں تو تم نردو سابیت ہو چکے ہو لیکن سج بتاؤ تم نے کبھی کوئی حتیہ کی ہے کیا ججز کی چلاگتے ہوئے ویٹی پہلے دیکھ چکا تھا اس لئے اب وہ جھوٹ بولنے سے ڈر رہا تھا اس لئے اس نے سچائی بتانے شروع کی بہت پہلے کے بات ہے ویڈوسٹ ویٹی میری گھر حاجری میں میری پتنی سمیونی آیا کرتا تھا میں نے اپنے پتنی اور اس ویٹی کو سمجھانے کے بہت پریاس کیا اگر وہ نہیں مانے ایک دن جب میں جانا گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ویٹی گھر پر ہی تھا مجھے بہت گستایا اور میں نے تلوار سے اس کے سر کو کٹ دیا گھر کے پیچھے بہتی ہو ندیم اس کے لاز کے پھینک دی رہاں سے غلط فیصلہ ہوا کیسے پھر اب تو تمہیں اپنے کرموں کا فل بھوگ نہیں ہوگا پہنے دار کے ساتھ اب تمہیں بھی فانسی ہوگی تو دوستوں یہ بات تو سچ ہی ہے کہ کرموں کا فل بھلے ہی دیر سے ملے لیکن ملتا جرور ہے فل کیسا ہوگا بات پر نیر بھر کرتا ہے کہ آپ کے کرمہ کیسے تھے آپ اپنے برے کرموں کا فل اچھے کرمہ کر کے ٹال نہیں سکتے جیسے کہ اس بھیکتی نے پہنے دار کو روک کر اچھے کرمہ کرنا چاہا لیکن اس اچھے کرمے کے کاران اس کے برے کرمہ نہیں بھولا جائیں گے اس لئے اسے اس کے پرانے کرموں کے سجے ملی بھلے ہی دیر سے ملی لیکن ملی جرور تو دوستوں یہ کرمہ فل پر کہانی آپ کو کیسے لگی اپنی بیچار ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ویڈیو کا لائک اور چینل کو سسکرائب کر دینا اور ملتے ہیں کچھ ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تحت تک لی جائیں